موسیقی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں موجود ہوں لہور نہیں بشاور کی ڈرائی فروٹ مارکٹ پاکستان کی سب سے بڑی ڈرائی فروٹ کی مارکٹ میں موجود ہوں بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو 700 قسم کا نایاب ڈرائی فروٹ دکھانے جا رہا ہوں ایسا ڈرائی فروٹ جو پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اور ریٹس کی بات کر لیں تو سپر ہال سے ریٹس ملنے جا رہے ہیں ابھی یہاں کے آنر کی طرف جلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور ڈرائی فروٹ میں کیا کوالٹی ہے کس ریٹس پر سیل کرتے ہیں نایاب ڈرائی فروٹ کے آنر گل ولی خان میرسد موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی لالا کیسے ہیں الحمدللہ جی فس کلاس لالا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بشاور میں بلایا آج کی ویڈیو میں ہمارے فیورٹس کو کیا دکھانے جا رہے ہیں جی آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ وہ نایاب ڈرائی فروٹ دکھا دیں گے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ اس طرح ڈرائی فروٹ آپ نے سکرین پہ دیکھ رہے ہوگے یا سنے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو وہ آخروٹ دکھا دیں گے جس کا ذائقہ چوکلیٹ کا ہے یہ قسم کی آخروٹ ہے ان کا ذائقہ چوکلیٹ کا ہے اور یہ آسٹریلیا کی ہے بلکل ایک نایاب قسم کی آخروٹ ہے یا آپ لوگوں نے پہلے اس کو ٹرائی نہیں کی ہوگا یہ بہت ڈیفرنٹ آخروٹ ہے ان کے بعد آپ کو ایک قسم کے بادام دکھا دیں گے جو فور ان ون قسم کے بادام ہے اس بادام میں آپ کو کاجو کا بھی ذائقہ ملے گا چنگوزے کا بھی ملے گا پستے کا بھی ملے گا یہ نمکین بھی ہوگا آپ اس کو پچاس سو دانے پکڑے اور ہاتھ میں اس کو دبائے سب کے سب ٹوٹ جائے گے اگر چار قسم زائقہ نہیں ملتا تو کیا کرنا چاہیے پھر آپ کی طبیعت پر جرمانہ جو چیز میں بولوں گا اگر یہاں سے غلط ثابت ہو گئی ہے تو جرمانہ آپ کے اختیار میں جتنا آپ لگانا چاہتے ہو تابدار کمال ہے ہاں ان کے بعد آپ کو ڈکائیں گے ڈرائی پائنیپل پائنیپل کے تازہ پائنیپل تو آپ لوگوں نے کہے ہوں گے لیکن جو پائنیپل کے ڈرائی فروٹ ہے وہ آپ کو صرف اور صرف نایاب ڈرائی فروٹ سے ملیں گے جو بلکل ایک بہترین قسم اس کا زائقہ ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے ان کے بعد آپ کو ہم دکھا دیں گے ڈرائی چہری یہ قسم کی چہری ہے جو اس میں اندر بیج بھی نہیں ہے بہت زبردست قسم کی چہری ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں ہیں ان کے بعد آپ کو دکھائیں گے ڈرائی کیلے یہ بھی ڈرائی فروٹ میں ہیں بنانا چیک کر آرہی ہے آپ چیک کریں کوالٹی کوالٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے کیونکہ نایاب ڈرائی فروٹ کی یہی نشانی ہے اس کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے چنغوزے یہ وہ چنغوزے ہے آپ کو تو وزیرستان اور چترال والے چنغوزے ہر جگہ سے ملیں گے یہ انشاءاللہ پورا کلوں میں بھی خراب اور چوٹا پیس نہیں ہوگا ایسے یہ فریش ہوگا یہ اس سال کا تازہ سٹاک آئی ہوئے کوئی چیز میں اس طرح کوالٹی میں فرق نہیں ہوگا ان کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے ڈرائی خوبانی جو افغانستان کی ہے بہت زبردست قسم کی خوبانی ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں ہیں اس میں سات اٹھ قسم کی خوبانی ہمارے پاس آرہی ہے بڑا سائز کیسے ہے یہ ایک نایاب قسم کی خوبانی ہے ہمارے پاس جتنے فروٹ ہے سب کے سب نایاب ہے ہم فروٹ ہم ہیدھر پہ نہیں رکھتے آپ نے دیکھا ہے جیسے ان کا نام ہے ویسے ان کے ڈرائی فروٹ کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں بہت بہت نیایاب چیز یہاں پہ ملے گی آپ کو نیچٹ آپ کو دکھائیں گے ڈرائی ٹماتر یہ وہ ٹماتر ہے جو سبزی کانے والے نہیں ہیں یہ آپ کو جو ہے نا ڈرائی فروٹ میں ملیں گے یہ ٹماتر اور ان کے بہت زبردست قسم کا ذائقہ ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں ہے نیاب ڈرائی فروٹ کے ٹماتر دیکھ لیا آپ نے نیکسٹ آپ کو ہم دکھائیں گے ڈرائی جاپانی پل جس کو پشتوں میں سرخ ہاملوک کہتے ہیں اور اردو میں اس کو جاپانی پل کہتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے ڈرائی میں ملے گے انشاءاللہ اور سر آپ ویڈیو میں تین لمبر آپ کو دیں گے اپنے سکرین پہ لگا اس پہ تین میرے منیجر بیٹے ہوں گے ویڈس اپ پہ ریٹ بھی منشن کریں گے اور انشاءاللہ پوری پاکستان کے اندر آپ کو فری ڈیلیوری بھی دیں گے کیش آن ڈیلیوری بھی دیں گے آپ لاہور کراچی اسلام آباد سیالکورٹ کشمیر آل پاکستان کے لیے ڈیلیوری فری ہے کیش آن ڈیلیوری ہے اگر آپ کو انٹرنیشنل ڈیلیوری چاہیے فرانس یوکے یو ایس اے جرمنی بیلجیم جس ملک میں آپ ہو اگر آپ کو یہ نایاب ڈرائی فروٹ چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو ہم ڈیلیور کر سکیں گے اس کے بعد آپ کو ہم وہ کاجو دکھائیں گے جو چل کو سمیت ہے آپ لوگوں نے کاجو تو دیکھے ہوں گے صرف روسٹیٹ سادہ وہ بھی ہے یہ آپ کو چل کو والا کاجو یہاں سے ملیں گے جو زبردست قسم ہے ان کے بعد آپ کو اس میں ملیں گے سپائسی کاجو چیز والی کاجو بر بی کیو کاجو یہ کہاں سے ایمپورٹ ہوئے ہیں یہ برازیل کی ہے برازیل کے آپ کو کاجو دکھا رہے ہیں جو چل کو سمیت آپ کھا سکتے ہیں ان کے بعد آپ کو ایک نایاب چیز اور دکھائیں گے زافران زافران کو جنت کا پول بھی کہتے ہیں اور یہ بہت بہترین چیز ہے خاص دور ان لوگوں کو جس کو زیادہ غصہ آ رہا ہے تو ضرور اس کو استعمال کریں دودھ اور کعوے میں اس کا استعمال ہے اور عرب ممالک میں تو اس کو گوش چاول اور ہر چیز میں یوز کرتے یہ لوگ چہرے خوبصورتی کے لیے بھی کہاتے یہ بدن میں جتنا درد ہوتے ہڈیوں میں ان کے لیے بھی استعمال ہوتے اور یہ لوگ بالوں کے لیے خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کرتے آپ اس پر مزید سرچ کر دیں اگر ایک لمبر چاہیے تو نایاب ڈرائی فروٹ آسکو گے یا ریل شاپنگ پلازا کارخانو مارکیٹ پشاور نایاب ڈرائی فروٹ ہمارے پوری پاکستان کے اندر یہ ایک برانچ ہے اس کے علاوہ ہماری برانچ نہیں ہے ڈیلیوری پوری پاکستان کے اندر ہے نیکسٹ اب ہم آپ کو دکھائیں گے ڈرائی علوچہ علوچہ یہ کس چیز کا بنا ہوتے ہیں یہ ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مالٹائک ہوتے ہیں علوچہ عام پشتوں میں علوچہ کہتے ہیں اردن میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ ڈرائی فروٹ بھی ہمارے پاس ہے اور ان کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے سلجید سلجید جی سلجید جوڑو اور کمر درد کیلئے زبردست قسم کی چیز ہے اور یہ پہاڑوں سے نکلتی ہے یہ کزرتی چیز ہے اس کا کوئی سائٹ افکٹ نہیں ہوتا اس میں مزید اور بھی فائدہ ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہو ایک لمبر چاہیے تو ملیں گے اس کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے جنگلی کشمش کالی کشمش دکھا رہے ہیں کشمش میں آپ کو سبس سرخ ارق قسم کے ملیں گے جو بلک کشمش ہے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں اس کے ڈیٹیل پہ ذرا جائے کہ یہ ہے جنگلی کشمش اور یہ خون بڑھانے کیلئے زبردست کام کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے شاپ پہ ہیں خاص طور پر وہ بچے جو کمزور ہوتے ہیں کانا صحیح طریقے سے نہیں کہا سکتے آپ اس کو یہ کشمش کلا دے اللہ کی فضل سے خون بڑھانے میں یہ بہت زبردست کام کرتے ان کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے جی ایک قسم کی نایاب آخروٹ اور یہ قسم کی آخروٹ ہے یو ایس اے کی ہے ایسا آخروٹ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا بس یہاں سے آپ کو ٹوٹلی فروٹی نایاب ملیں گے ایک ہوتے عام آخروٹ عام آخروٹ تو آپ کو شاپ میں ہر جگہ پہ ملیں گے پوری پاکستان کے اندر لیکن نایاب ڈرائی فروٹ سے چوکلیٹ زائی کی والی آخروٹ اور یہ کولسٹرول کم کرنے ایک والی آخروٹ ہے یہ بھی الحمدللہ جن بھائی کی کولسٹرول زیادہ ہے آپ ڈیلی اس کو دو تین دانی یوز کریں آپ ڈیکٹر کے ساتھ مشورہ کریں پھر اس کو لے لیں تو انشاءاللہ یہ کولسٹرول کم کرنے کے لئے زبردست ہے ان کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی ایٹم بھی ہے ہم نے بیج بھی لیے لیکن آج شاٹ ہے کل پر سوپیر آئیں گے ایک قسم کی آخروٹ آ رہی ہے کہ وہ نہ ہاتھ سے ٹوٹتے نہ دان سے ٹوٹتے نہ پتر سے ٹوٹتے آپ اس کے اوپر گاڑی چڑھا دے تو ہی ٹوٹیں گے اس کے ساتھ چابی آتی ہے بہر سے وہ چابیوں پر ٹوٹتی ہے چابی والی آخروٹ چابی والی آخروٹ وہ بھی ہوئے نیاب ڈرائی فروٹ پہ ایک کسٹمر موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں السلام علیکم والیکم السلام سر کہاں سے آئے ہیں جی بھائی جان میرا نام زیگم رشید ہے اور میں لہور سے آئے ہوں آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ ٹوٹل چار لوگ ہیں میرے والی صاحب ہیں میرے دوست ہیں اور ان کے بیٹے ہیں لہور سے سپیشل بشاور آئیں یا جسٹ وزٹ کرنے آئے تھے بشاور جی بلکل ہمیں اور کوئی کام نہیں تھا ہم لوگ بس اسلام آباد کسی کام آئے تھے تو پھر ہم نے ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ نیاب ڈرائیف روڈ کی اور گل ولی خان بھائی کی تو ہمیں ان کا اخلاق بہت زیادہ اچھا لگا ان کا وی اوف ٹریٹنگ کسٹمر کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے ان کا بولنے کا انداز تو ہم نے کہا نہیں یار ہم نے لازمی جانا ہے ڈرائیف روڈ کے ریڈز کیسے ہیں کوالٹی کیسی ہے نیاب انسان ہے میں نے بہت ساری خریداریاں کی ہیں شوپنگ ماز میں جاتا ہوں کپڑے خریدتا ہوں کھانے پینے کی چیزیں دبائی بھی میں گیا ہوں ایسا ڈرائیف روڈ میں نے ایسا ڈرائیف روڈ کہیں نہیں دیکھا دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں دیکھا اور جس طرح کا ان کا اخلاق ہے جو بندہ آتا اس کو چائے پلاتے ہیں کھانے پینے کا پوچھتے ہیں اور ہر چیز آگے پیش کرتے ہیں جی کھائیں فری آف کوس کھانے پینے کے کوئی پیسے نہیں چارج کرتے کھانے پینے کے پیسے چارج نہیں کرتے آپ نے کسٹمر ریویو چیک کر لیا ہے کسٹمر ریویو پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ واقعی نیاب ڈرائیف روڈ پہ کوالٹی والیا ڈرائیف روڈ ملتا ہے دیکھنے کو آپ کو ابھی اس طرح قسم کی شہد دکھا دیں گے جو وزن کم کرنے کیلئے ہوگی یہ بہت زبردست قسم کی شہد ہے جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے تو آپ اس کو یوز کریں اس پہ طریقہ استعمال لکھا ہوئے اور یہ فود ڈیپارٹمنٹ کے پر کیسے بھی اس کو ریڈیسٹر کروائے ہیں ریڈیسٹر ہے بلکل بلکل یہ ریڈیسٹر ہے اور یہ صحت کیلئے زبردست چیز ہے یہ شہد ہے پیور ہوگا پیور کی گارنٹی ہوگی اور اس میں ہمارے پاس زافران والی شہد بھی آپ کو ملیں گے جس میں یہی زافران ہم نے ایٹ کیے جو ہماری پیشاور کیے پورے دنیا میں مشہور شہد ہمارے پاس یہ ہے نیاب کا ڈرائی فروٹ کا شہد بھی مشہور ہے یہ چیک کریں زافران کا شہد ان کے بعد آپ کو ہم کشتہ دکھائیں گے جو ہم آڈر پہ بناتے ہیں بہت زبردست قسم ہیں یہ نیاب ڈرائی فروٹ کا کشتہ ہے جس میں آٹھ سے دس ڈرائی فروٹ ایٹ کیے گئے ہیں یہ بھی ریڈیسٹر ہے یہ بھی ریڈیسٹر ہے یہ بھی فوڈ ڈیپارٹمنٹ سے ریڈیسٹر ہوئی ہے اور ان کے بعد آپ کو ہم دکھا دیں گے کہ ہماری پیشاور کی یہ جو شہد ہے جو بیری والی ہے جو خاص طور جن لوگوں کی سینہ کی تکلیف ہوتی ہے چیسٹ کی بچوں بڑوں کے لیے ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس میں کوئی طرح کیمیکل یہ چیزیں نہیں ہوگی اس کی گرنٹی ہوگی ان کے بعد انجیری آپ کو دکھا دیں گے جس میں آپ کو ابغانستان اور آپ کو انشاءاللہ ابھی یہ پیستہ دکھا دیں گے جس میں آپ کو نمکین پیستہ بھی ملیں گے اور آپ کو سادہ پیستہ بھی ملیں گے جن لوگوں کو نمک اچھا نہیں ہوتا اور وہ پیستے کا شوقین ہوتے تو یہ بغیر نمک کا پیستہ ہر شاپ میں آویلیبل نہیں ہوتا یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں ہے اس کے بعد بھائی جان آپ کو ہم دکھائیں گے ہیزر نٹ یہ ترکی کی ہے اور ٹو این ون فلیور میں ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں ان کے بعد آپ کو دکھائیں گے چنگوزے کی گری چنگوزے کی گری یہ آپ کو ہر دکان سے نہیں ملتی نیاب ڈرائیڈ پورٹ سے یہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ اور فرش میں ملیں گی سال کے ملیں گے یہ پورا دو تین کلو کا باکس ہے اس میں الحمدللہ ایک پیس بھی خراب نہیں ہو گیا اس کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے یہ ہماری گفٹ پیک بنی ہوئی ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں ہے اس میں کیا کیا چیز ایڈ ہے اس میں جی منگو ہے اس میں چوکلیٹ زائیکی والی آخروٹ ہے اس میں جو نایاب خوبانی ہے چیری ہے اس میں یہ قسم کے فروٹ ہے اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی پیارا گفٹ بوکس ہے آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ آگے چلیں اس کے بعد آپ کو ہم پشاور کی گڑھ دکا سنٹے بہت زبردست قسم کی گڑھ ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس سات سو سے لے کے ساڑھے سات سو قسم کے نایاب نایاب ڈرائی فروٹ آویلیبل ہے جو پورا ایک ویڈیو میں نامنگن ہے کہ آپ کو یہ پہاڑ جتنا ڈرائی فروٹ سب آپ کے سامنے لائر اور چیز کی تفصیل پر بات کریں لیکن کوئی چیز بھی آپ کو چاہیے تو آپ کو انشاءاللہ فری ڈیلیوری کیشن ڈیلیوری نایاب ڈرائی فروٹ سے پوری پاکستان کے اندر آپ کو ملیں گی اور باہر ممالک میں بھی ہماری جو ڈیلیوری ہے وہ ہے کسی ممالک میں ہماری ڈیلیوری آپ کو چاہیے آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ ملیں گے دکان کا لوکیشن میں بتاتا ہوں نایاب ڈرائی فروٹ ریل شاپنگ پلازا کارخانو مارکیٹ پشاور اور یہ پوری پاکستان کے اندر یہ ایک ہی شاپ ہے جو نایاب ڈرائی فروٹ کے نام پہ ہے اور یہ سکرین پہ جو تین لمبر چل رہے اس تین پہ میرے منیجر بیٹے آپ کسی ٹیم بھی ویڈس اپ میسج کر دے تو انشاءاللہ آپ کو ریٹ تصویریں منشن ہوگی اور انشاءاللہ ڈیلیور کر سکیں گے نیکسٹ کیا دکھائیں گے آپ سر یہ تو دکھایا نہیں آپ نے یہ جی ایک قسم کی آخروٹ ہے جس کا کلسٹرول زیادہ ہے تو ان کے لیے بہت زبردست قسم کی آخروٹ ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں یہ یو ای سی کی آخروٹ ہے آپ پاکستان میں تو آپ کو یہ قسم کی آخروٹ ملیں گے لیکن یہ چوکلیٹ زائی کی والی آخروٹ اور یہ کلسٹرول کم کر دیں والی آخروٹ یہ آپ کو نہیں ملیں گے ہمارے پاس ایک ایسی قسم کی آخروٹ بھی آ رہی ہے جو نہ ہاتھ سی ٹوٹے نہ دان سی ٹوٹے نہ پتر سی ٹوٹے آپ اس کے اوپر گاڑی چڑھا دے ٹرک چڑھا دے تو نہیں ٹوٹیں گے وہ کیسے ٹوٹیں گے اس کے ساتھ چابی آتی ہے چابی سے ٹوٹنا پڑیں گے آپ یہ نئے نئے چیزوں دیکھنے کے لیے ہماری اپنی فیس بک کی پیج بھی ہے جو نایاب ڈرائی فروٹ کے نام پہ ہے آپ اس پر فالو کریں نایاب ڈرائی فروٹ کے نام پہ میرے ٹک ٹوک آئیڈی ہے آپ اس پہ جائے جو نئے نئے ورائٹی ہمارے پاس آتی ہے کیونکہ بھائی تو ابھی ایک دن کے لیے آیا ہے ایک دن جو ابھی ورائٹی ہے یہ ایک آفتے کی ہے ایک آفتے کے بعد اس میں مزید سیزن ہے نئے نئے ورائٹی آ رہی ہے تو اس میں پہ ہم ٹک ٹوک پہ وہ منشن کیا کریں گے کہ یہ ہمارے پاس نئے قسم کی پروڈک آ چکی ہے نیکسٹ رابجک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو خربانی بھی مل جائے گی یہ خربانی کہاں کی امپورٹ ہے یہ اب وانیسان کی ہے بہت زبردست قسم ہے اس میں اندر بیج ہے اس میں سات آٹھ قسم کی خربانی میرے پاس پڑے جس میں بیج نہ ہو جس میں کٹی ہو جس میں میٹی ہو یہ آپ کو ڈرائی سیب یہاں سے ملیں گے بہت زیادہ قسمیں کے سیب ہے آپ ہمارے ساتھ اندر آ جائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سات سو آٹھ سو قسم کے ڈرائی فروٹ آپ کو ہم کس طرح دکھا سکیں گے بہت نایاب نایاب قسم کے فروٹ دکھا دیں گے نیکسٹ ہم اندر چلتے ہیں آپ کو اندر جا کے نایاب ڈرائی فروٹ میں بہت سارے ڈرائی فروٹ دکھانے جا رہے ہیں جی آپ کو یہ آپ دکھا دیں گے یہ کشمش ہے ہمارے پاس یہ چیک کریں یہ ہے کشمش جو بہت اچھی کوئیٹی میں ساف ستری کوئیٹی ہوگی یہ جاپانی پل ہے جس کو سرخ آملک کہتے ہیں یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں ہیں ان کے بعد آپ کو ہم دکھا دیں گے یہ کاجو کاجو ساف سترا کاجو یہ چیک کریں آپ کو یہ قسم کی خوبانی دیں گے آپ کو یہ والی خوبانی دیں گے آپ کو بہر والے چنے دیں گے بہت نایاب قسم کے چنے ہوں گے ساف سترے چنے کی یہ کہاں سے یہ جی ایران کی ہے ایران سے چنے آئے ہوئے ہیں ساف سترے چنے اور اس کے اندر بادام ہے اوپر چینی لگا اس کو لاچی دانا کہتے ہیں یہ بھی ہمارے شاپ میں اچھا آپ کو بادام کی گری ایسی گری دیں گے جو لوکل ہو جو اس میں گی ہو جو صحت کیلئے اچھی ہو یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں اولیابل ہے یہ کہاں سے آئی ہوئی ہے یہ افغانستان کی ہے اس میں یو اے سے والی بھی آ رہی ہے یہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو ہم دکھا دیں گے اس میں یہ قسم کی خوبانی ہے یہ قسم کی خوبانی ہے یہ پینٹ ہے یہاں سے آپ کو ہم علاچی دکھا دیں گے ہماری بہت زبردست قسم کی علاچی شاپ میں زبردست اس کا خوشبو ذائقہ ہوتے ہیں ان کے بعد آپ کو ہم دکھا دیں گے یہ کجور یہ کونزی کجور ہے یہ جیس مبروم کجور ہے مبروم زبردست ہے لیکن کجور کی بات کر لیں ہر طرح کی کجور مل دے گی آپ کو کسی طرح بھی کجور چاہیے تو یہاں سے آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ ہوگا یہاں سے ملیں گے آپ لوگوں نے تو ریوڑی چکوال یا اور مماب شہروں کی لئے ہوگی لیکن پشاور کی ریوڑی جو گھڑ کی بنی ہوئے جو ڈرائی فروٹ جس میں ہے وہ آپ کو صرف نایاب ڈرائی فروٹ سے ملیں گے بہت زبردست قسم کا ذائقہ ہے اس کا یہ پشاور کی ریوڑی ہے لوکل ریوڑی ہے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہے پشاور کی ریوڑی ان کے بعد آپ کو ملیں گے شاتوت ملیں گے شاتوت ان کے بعد آپ کو ملیں گے وہ چنہ جس کے اوپر چوکلیٹ لگے ہوئے چوکلیٹ والا چنہیں یہ چیک کریں میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پہ آپ کو نیاب ڈرائی فروٹ ملیں گے یہاں پہ لوکل چیز ان کو آپ کو لوکل آخرود کی گری ملیں گے جو بہت زبردست قسم کی ہوگی اور یہ آپ کو جی ملیں گے پستے کی گری جو بغیر بڑھاؤٹ چلکے کے ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے ملیں گے بھائی اتنا اس میں اور زیادہ ورائٹی ہے کہ میں تک جاؤں گا لیکن یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ابھی میں سوچنے لگا ہوں کہ آپ کو کون کون سی چیزیں ہم دکھا دیں دیکھیں یہ قسم کی انجیر ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کون سی قسم کی انجیر ہے یہ مختلف مختلف کنٹریوں کی انجیر ہمارے پاس آتی ہے مختلف قسم کے پیکنگ میں ہوتی ہے جس میں یہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں ہیں اور یہ میکس ڈرائی فروٹ ہے جس میں ہر چیز ہم نے ڈالی ہوئی ہے ہم خود تیار کرتے ہیں بہت فرش قسم کیے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں ہیں اور اس میں اس طرح ڈرائی فروٹ ہمارے پاس ہے جس میں ہم نے شہد ڈالا ہے آپ کو ہم شہد ڈرائی فروٹ دکھا دیں گے جو شہد سمید ہم نے اس کو میکس کی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں ایک نایاب ورائٹی ہے یہ بھی آپ کو کہاں سے نہیں ملے آپ اس کو خود تیار کرتے ہیں اس میں کجور بھی ہوگی اس میں کاجو اور بادام کی گری بھی ہوگا یہ شہد کے اندر ہوگی ٹھیک ہے فریش ہوگا فریش فریش بھی ہوگا زبردست قسم کی ہوگی مزید اس طرح نئے نئے چیزیں جن لوگوں نے آپ لوگوں نے اس کا نام نہیں سنوگا دیکھیں نہیں ہوں گے ہر ہفتے ہمارے پاس ایک سی نئے نئے ورائٹی آ رہی ہے جن کو آپ دیکھنے کیلئے ہمارے ٹک ٹاک پہ آ جائے انشاءاللہ آپ کو سب ہم دیکھا سکیں گے جی تو کیسی لگی ہے اس کی ویڈیو آپ نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں میں نے تو بہت محنت کی ہے اور انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے خاص طور پر انہوں ان کی محنت زیادہ ہے یہاں پہ بات کر لیں تو ان کی کوالٹی کی آپ کو ٹاپ کوالٹی کا ڈرائی فروٹ یہاں پہ ملے گا اب بھی ہم نے تقریباً آپ کو آدھے سے بھی کم دکھایا ہے ان کے کونٹیک نمبر ویڈیو میں چاہ رہے ہوں گے اڈریس بھی چاہ رہا ہوگا جو لوگ بشاور میں ہیں یا اسلامباد میں وہ اسلامباد میں یا بشاوروالے وہ یہاں پہ آج چکھ آ کر وزٹ کر کے بھی چیز بھائی کر سکتے ہیں آ کر ٹیسٹ کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں ٹیسٹ کریں اور اپنی ڈرائی فروٹ لے کے جائیں ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ ساتھ ساتھ چک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زافران والا کعوہ بھی پیئے ضرور پیئے وہ فری میں ہوگا بیلکل وہ فری میں ہوگا میں سب کو کہہ رہا ہوں جو ہمارے آؤٹ شہروں سے آ رہے ہیں سب بھائی ہمارے میمان ہیں بیلکل ہماری طرف سے ان کے لیے موس ویلکم آ جائے وہ یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو زافران والا کعوہ بھی پلائیں گے اور یہ نایاب ڈرائی فروٹ کو آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ یہ چیزیں ہمارے پاس نایاب ہے سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت مربانی آپ کو بہت شکریہ آپ اتنے دور سے ہمارے لیے آئے ہو ملیں گی کسی اور ویڈیو میں ان کے ساتھ رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ